اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے تین سیریزیں مل رہی ہیں ان میں سے دو سیریز ایسی اب ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کے ورلڈ کپ کی تیاریوں کو دھچکا پہنچے گا پاکستان کے سامنے جب مضبوط اپوزیشن نہیں ہوگی تو پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ ایسے میچز کی دیکھنے کو ملیں گے جس سے مقابلہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہوگا جس سے پاکستانی ٹیم کو نقصان ہوگا انگلینڈ کی ٹیم ایک ایسی ہے جس سے مقابلہ جو ہے وہ سخت ہو سکتا ہے ورنہ نیوزیلینڈ کی جو ایک طرح سے ہم کہہ رہے تھے بی ٹیم آ رہی ہے سی ٹیم آ رہی ہے اب وہ ڈی ٹیم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے دو کھلاڑی فن ایلن اور ملنے جو ہے وہ بھی اب ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کے بغیر اب نیوزیلینڈ کی ٹیم واپ آ رہی ہے مقابلہ کچھ اچھا ہو سکتا تھا اگر نیوزیلینڈ کی فل فلیش ٹیم پاکستان کا دورہ کرتی لیکن آئی پیل کی وجہ سے وہاں پر ان کے کچھ کھلاڑی ہیں اور وہ پانی پلاتے میں نظر آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کھیلیں اور اس طرح پیسو کی حوض جو ہے وہ پاکستان کی اور پوری دنیا کی کرکٹ کو جو ہے وہ ختم کرتی بھی نظر آ رہی ہے ایڈم گل کرس کا یہ میسیج اور یہ ٹوئٹ اور یہ بات جس میں انہوں نے یہ والی بات کی ہے کہ آئی پیل جو ہے آئی پیل کے فرنچائز جو ہیں وہ دنیا کی کرکٹ کے لیے ایک تھریٹ ہیں نقصان دے ہیں اس وجہ سے یہ بہت گہری بات ہے اور اس بات کا اندازہ تقریباً تین یا چار سال کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آئے گا پوری دنیا کو سمجھ میں آئے گا کہ آئی پیل جس طرح پوری دنیا کی کرکٹ کو جو ہے وہ مفلوش کرتی بھی نظر آ رہی ہے اس کا نقصان پاکستان کو تو ہوئی رہا ہے اب دنیا کی دیگر ٹیموں کو بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے اور ہونے والا ہے آنے والے دنوں کے اندر فن ایلن اور ایڈم ملنے کے نا آنے کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ سامنے آپوزیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ کچھ مضبوط نظر نہیں آئے گی لیکن اس وقت بہرحال آپ یہ والی بات کہہ سکتے ہیں کوئی جتنا بھی برا سوچیں بابر آزم کے بارے میں آمیر کے بارے میں شاہنشاہ آفیدی کے بارے میں رزوان کے بارے میں لیکن یہ والی بات اس وقت حقیقت ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کچھ چیز اچھی کرتا ہے تو اس کی ستائش بھی کرنی چاہیے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز نیگٹیو والی ہی کریں جو پوزیٹیو چیز ہوتی ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پوزیٹیو چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ہائلائٹ کیا جائے پوزیٹیو چیزیں کیا ہو رہی ہیں پوزیٹیو چیزیں میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ بابر آزم اگر کوئی چھوٹی سی بھی حرکت کرتا ہے یا بے دیانی میں اس سے کچھ ہو بھی جاتی ہے یا اس سے منصوب کر دی جاتی ہے تو اس چیز کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ بابر آزم کو ایک ویلن کے طور پر بنا کر ہم لوگ پیش کر رہے ہیں اور یہ ماضی کے اندر جو ہے بہت سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے تھے لیکن باقاعدہ ان کو جب تحقیق کی تو اندازہ ہوا کہ بابر آزم کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا لوگ اس سے نفرت کے اندر معاملات کو جو ہے وہ آگے پیچھے غلط طریقے سے کر دیتے ہیں وہ کرکٹ کے اندر غلط فیصلے کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بابر آزم پاکستانی کرکٹ کا دشمن ہے بابر آزم نے بہت سے مواقعوں کے اوپر میں اس بات کو ذرا سا لوگ جو ہے نا ہر چیز کو مکس کر دیتے ہیں سب سے پہلے یہ چیز ہے جو میری اگر لوگ مجھے شروع سے فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں بابر آزم کی کبھی بھی اتلاف نہیں تھا اس کی جو فیصلے ہیں اور ان کی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے جو میں چیزیں ہائلائٹ کرتا ہوں اس سے یہ تاثر بنتا ہو جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بابر آزم کے مخالف گروپ کا جو ہے یہ ریپورٹر ہے یا جنرلسٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بابر آزم جو اچھی چیزیں کرتا ہے اگر بابر آزم لگاتار سیریز ہے جیتے پاکستان کو جتوائے اگر نہ بھی جتوائے اس کی ٹیم لڑتی بھی نظر آئے اور وہ جو غلط فیصلے جو ہم نے دیکھا ہے کہ بابر آزم پچھلے چار سال کے اندر کرتا وہ نظر آتا ہے کہ اینڈ ٹائم کرنا غلط فیصلے اور پورا بنا بنایا میٹ جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے آپ پوزیشن کے پاک چلا جاتا ہے ایسا ہم نے اس پی ایس ایل کے اندر بھی دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کپتان بنا دیا گیا کیا اس کی پیچھے لوجک ہے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے اندر یہ لوجک بھی پتا چل جائے گی اور اب صورتحال یہ ہے کہ بابر آزم کو ایک بہترین اور مضبوط اسکارڈ مل چکا ہے بے شک اس کے مخالفین یا کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ اس کے مخالفین عامر اماد اب شائنشاہ آفیدی بھی شاید اس کے بارے میں اس طرح کی چیزیں گردش کر رہی ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ثابت بھی ہو چکی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ نے جو پچھلا والا کرکٹ بورٹ تھا زکا شرف والا اس کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ رول والی کوششیں کی گئیں اور بابر آزم محمد رزوان اور شائنشاہ آفیدی کا باقاعدہ طور پر پری پلین طریقے سے پھڑا کروایا گیا یہ پھڑا ابھی تک ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بابر آزم کی کپتانی بھی گئی اور ٹیم کا شیرازہ جو ہے وہ بکھرا ہے شیرازہ بکھرنے والی بات اس لیے کہتے ہیں کہ جو اتحاد تھا جو یونیٹی تھی وہ ہم کو ختم ہوتی بھی نظر آئی وہ یونیٹی ایک کی تیم کا اساسہ ہوتی ہے لیکن وہ یونیٹی جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے خود ہی توڑ دی جس کی وجہ سے آج پاکستانی ٹیم جو ہے وہ رینکنگ میں بھی نیچے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کوئی نہیں پوچھے گا پاکستان کے اندر زکا شرف سے کہ تم نے یہ اتنا بڑا بلینڈر کیوں کیا کوئی سوال نہیں کرے گا کہ تم نے ایک طرح سے ٹیم کی یونیٹی کو کیوں نقصان پہنچایا بنا بنایا کیپٹن جو تھا اس کو کیوں تم نے ہٹایا اور جو ٹیم جیت رہی تھی تم نے انڈیا کا ٹور کر کے ٹیم کا ایسی کیا بات کی تھی انڈیا کے میس سے پہلے کہ جس کی وجہ سے ٹیم کا مورال بڑا ہے بلند ہونے کے نیچے آ گیا تھا ایسی کیا حرکتوں کے اندر بلکہ اس کی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کا شیرازہ بکھرا پاکستان ٹیم کا اتحاد بگڑا پاکستان ٹیم کی رینکنگ خراب ہوئی زکا شرف کا جو پیریڈ ہے نجم سیٹی کے بعد اور محسن نقوی صاحب سے پہلے اس کے اندر ایسا کیا ہوا اتنی برباد پاکستان کی کرکٹ کیوں ہوئی کوئی پوچھنے کو تیار ہے کبھی کسی جگہ پر کوئی پوچھے گا کہ جواب دیں ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ جو ماضی کے اندر تھے کوئی نہیں پوچھے گا پاکستانی کرکٹ کے جتنے بھی کپتان گزرے ہیں یا ابھی جو موجودہ کپتان ہیں ان سے تو ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ والا فیصلہ کیوں غلط کیا یہ والی چیز کیوں غلط کی جو ٹیم کو نقصان پہنچانے والی فیصلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج تک کبھی کوئی غلط یا پھر صحیح کا بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا اور دوسرا اگر فیصلہ ہو بھی جائے تو کسی سے جواب طلب نہیں کیا جاتا اب کیا ہوگا پاکستان کو نیزلینڈ کے خلاف ایک ایسی اپوزیشن جس سے اس سے بہتر ہے آپ زمباوے سے یا سری لنکا سے میس کے سیریز کر لیتے ایسی اپوزیشن چیم اب مجھے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اوپر بھی حیرت ہوتی ہے ان کو پتہ ہے یہ والی بات کہ نیزلینڈ کے پچھلی دفعہ بھی ایسی ہوا تھا اس بار انہوں نے پھر سیریز رکھ لی پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا پلاننگ ہے کیا بغیر سوچے چیزیں کی جاتی ہیں اور جہاں بغیر سوچے چیزیں کی جاتی ہیں وہاں اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے بہرحال پاکستان کا مضبوط اسکارڈ ہے اس وقت ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے اندر اور یہ اسکارڈ جو ہے مجھے لگتا ہے یہ اگلی پوزیشن سیمی فائنل تک جانے کی اس اسکارڈ کے اندر صلاحیت ہے لیکن بابر آزم کی کپتانی سے مجھے باقاعدہ طور پر مجھے کچھ ریزرویشن ہے ان کے کپتانی کے اندر جو مسلسل غلط فیصلے ہو رہے ہیں ابھی حال ہی میں پی ایسل ختم ہوئی ہے اور پشاور ظلمی کے لیے انہوں نے جو جو فیصلے کیے ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نہ ہی انہوں نے کوئی سیکھنے کا عمل کیا ہے گیری کرسٹن آ کر کوئی ایسا کیا سور پھوک دے گا پاکستانی ٹیم کے اندر مجھے یہ والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اگر ہم لوگ سیمی فائنل تک نہیں گئے تو کپتانی کے جو کلاؤز ہیں وہ جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستانی ٹیم کے لیے فکرمندی کے باعث ہے اور اس کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا اس کے علاوہ پاکستان کے پاس option بھی کوئی نہیں ہے محمد رزوان کو اگر آپ سائیڈلائن کر دیں ان کے فیصلے ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت لیٹ فیصلہ کرتے ہیں بے شک وہ پی ایس ایل کے کامیاب ترین کپتان ہیں لیکن انٹرنیشنل میار کے اندر ہر کوئی متفق ہے اس بات کے اوپر کہ محمد رزوان کو جو ہے وہ کپتانی جو ہے اس کا میٹریل نظر نہیں آتا بے شک آپ نے آزمایا نہیں ہے ہم نے ایک سیریز کے لیے شاہن شاہ فیدی کو آزمایا اور ان کے بارے میں بھی یہ والا فیصلہ کر دیا بغیر آزمایا جو ہے وگر ہم یہ والے فیصلے کریں گے تو اس کا نقصان جو ہے پاکستان کی کرکٹ کو ہی ہوگا بہرحال اس وقت بابر آزم کپتان ہے اور نیوزیلین کی ڈی ٹیم سے کھیلنے کو تیار ہے اس کے بعد آئرلینڈ کا دورہ ہوگا وہاں پر تی ٹی ٹوئیٹی میچز ہیں اور اس کے بعد جو ہے انگلینڈ کا دورہ ہوگا وہاں پر چار ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز ہے اس کے بعد جو پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے جائے گی یہ ایک موقع ہے پاکستانی ٹیم کو چارج ہونے کا چارج اس وقت پاکستانی ٹیم ہوگی جب سامنے آپوزیشن ٹگڑی ہوگی انگلینڈ کے علاوہ مجھے کوئی ٹگڑی آپوزیشن نظر نہیں آ رہی اور یہ بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ جوفرا آرچر جو ہے وہ واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹیم کے اندر اس کا اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں عظر محمود کی خدمات حاصل کی گئی ہیں گیری کرسٹن خود موجود ہوں گے وہاں ریاض اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے سب کے باؤس بن کر تو اس کا مطلب ہے کہ بابر آزم ہو سکتا ہے وہ والی غلطیاں اور ٹیم کے اندر جب اندرونی طور پر اختلافات چل رہے ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ شاہن شاہ افدیدی بھاگتا ہو آئے گا یا رزوان بھاگتا ہو آئے گا یا اماد وسیم یا محمد آمیر جو ہے وہ بھاگتے ہوئے جائیں گے اور بابر آزم کو جا کر فیصلہ بتائیں گے کہ بھائی یہ فیصلہ تم نے شاید غلط کیا ہے اس کو اگر اس طرح کر لو یا پھر اس کھلاڑی کو در کھڑا کر لو اس کھلاڑی کے بجائے اس کھلاڑی کو اوور دے دو اس وقت سرورتحال ایسی ہے تو معاملات کچھ زیادہ مجھے اچھے ہوتے میں نظر نہیں آ رہے یہی کچھ کراچی کنگز کے اندر ہوا تھا اور غلط فیصلوں کی وجہ سے بابر آزم کو ٹیم چھوڑنی پڑی تھی مجھے وہی چیز نظر آ رہی ہے دعا یہی ہے کہ پاکستانی ٹیم جو اسٹرانگ بھی ہے آگے بڑھے اور سیمی فائنل فائنل بھی کھیلے اور جیتے بھی یہ والی چیز تو بہت پہلے بھی ہو چکی ہے کہ سیمی فائنل کھیل کر ہم باہر ہو گئے فائنل کھیل کر ہم باہر ہو گئے جیتنے میں ناکام رہے اس کے لیے ہر کوئی بابر آزم کو خصور وارکش تہراتا ہے اور اس کے اندر ان کا خصور ہے بھی لیکن کیا وہ اس بات تاریخ مدلنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ایک اور چیز پاکستانی ٹیم کے اندر ہے کہ ٹروفی یہ بندہ نہ اٹھا لیں یہ بندہ ٹروفی اٹھا لے گا تو یہ ہیرو بن جائے گا خلاڑی اندرونی طور پر بھی اور پچھلے کرکٹ بورڈ کے اندر تو کرکٹ بورڈ بھی ملوث تھا کہ کسی کو ہیرو بننے کا موقع نہ ملے کوئی ٹروفی نہ اٹھا لے اور ساری واوا اس کی ہو یہ جیلیسی فیکٹر بھی پاکستانی ٹیم کے اندر موجود ہے پاکستانی قوم کے اندر موجود ہے کہ کسی دوسرے کو آگے نکلتے ہوئے نہیں دیکھ ستے بابر آزم کسی کا ریکارڈ نہ توڑ دے یہ والی چیزیں بھی موجود ہیں اسی لیے اس کو بہت زیادہ بیک نہیں کیا جاتا اس کو پیسے کیا جاتا ہے بہت سے عوامل ہیں بہت سی چیزیں ہیں پاکستان کی کرکٹ کے اندر اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کا جیتنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے کسی بھی ٹیم کے ساتھ ایسا ہوگا تو ان کا جیتنا جو ہے بہت زیادہ مشکل نظر آئے گا یہ تمام تر چیزیں پاکستان کی کرکٹ کے اندر چل رہی ہیں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ان کو دیکھنا اور ان کو جج کرنا ان کو دیکھ کر ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان چیزوں کو ختم کرنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں لیکن بعض چیزیں پیدا ہی اس لیے کی جاتی ہیں کہ وہ آگے چل کر تنازہ بنے اور بنتی بھی ہیں جس کی وجہ سے صرف اور صرف پاکستان کی کرکٹ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے ان تمام تر باتوں سے آپ کے سر تک متفق ہیں پاکستان کو ایک سٹرونگ اپوزیشن نہیں ملے گی پاکستان کی ورلڈ کپ کے تیاریوں کو دھچکا پہنچ رہا ہے ڈی ٹیم نیوزیلینڈ کی آ رہی ہے اور زکا شرف نے جو کچھ بھی بلدکار پاکستانی ٹیم کے ساتھ کیا کیا کہیں گے آپ اس کی عبر ضرور بتائیے گا پاکستانی ٹیم اچھی ہے لیکن ورلڈ کپ جیتنے کے چانسز جو ہیں مجھے بہت کم نظر آ رہے ہیں آپ کتنے پور امید ہیں اور کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جیت سکتی ہے ٹی ٹوینڈی کا ضرور بتائیے گا اس بحث کے اندر شامل ہو اور اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی رائے کا اظہار کیجئے کمنٹ سیکشن کے لئے آ کر ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ